بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام دیکھنے والوں کو شفران اقبال کا سلام کروڑوں درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ رنگ نیوز دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہے جناب جوید احمد محمدی صاحب ان کے علاوہ میرے ساتھ جناب ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبد المالک صاحب جو کے ساتھ دیں گے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آج بڑی انتہائی خوبصورت شخصیت ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہے کیا کہنا چاہیں گے جی ماشاءاللہ جی جوید احمد محمدی صاحب بہت ریلیجیس سکولر ہیں اور ٹیچنگ کے ساتھ بھی ان کا لنک ہے پروفیشنل کوالفکیشن کے والے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے احمد کیا ہے اسی طرح احمد میں اسلامیات کیا ہے اور ان کا عزاز یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاول پور میں تیسری پوزیشن اصل کیا ہے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ کسی یونیورسٹی لیول پر پوزیشن اصل کرنا اسی طرح انہوں نے مل آئی ایس ماسٹر آف لائبریڈی اینڈ انفرمیشن ٹکنالوجی میں ماسٹر کیا ہے اسی طرح درس نظامی انہوں نے کیا ہوئے الشہادت العالمی ہے اور دو ہزار گیارہ سے یہ ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہے اور ایم فل کے بعد اب یہ پی ایچ ڈی اسلامیت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے عزاز کی بات ہے اسلام کے ساتھ وابستگی تو سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بچوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں اس کے پڑھانے کے کیا مقاصد ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکولوں میں یا کالجوں میں کہیں بھی اگر اسلام یاد پڑھائی جا رہی ہے تو اس کا ایک مین مقصد تو یہ ہے کہ ہم مسلمان انہیں کی حسیت سے کامل مسلمان بن جائیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی رشایت فرمائے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے جب نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے مثال ہمارے لئے وہ ہے تو ہم اس زندگی کو مکمل سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اسلام کے اندر جو چاند چیزیں بنیادی ہوتی ہیں مثلا عقائد ہیں عبادات ہیں معاملات ہیں کہ اسلام کی بنیادی سچائی پر ہے اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا مومن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا تو ہم یہ اپنے بچوں میں اپنے دوست احباب میں اپنے گھرولوں میں یہ عادت ڈلوائیں کہ ہم سچ بولیں اور بچوں کے اندر کیسے عادت ڈلوائی جا سکتی ہے اس کی چند اہم چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں بولنے کی وجہ کیا ہے یا تو اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اگر سچ بول دیا تو ہمارے والدین یا ہمارے سازہ ہمیں ڈھنٹیں گے تو وہ جھوٹ بولیں گے تو لہٰذا ان کے ساتھ پیار والا روائی ہے اختیار کرنے ان کے ساتھ بات کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور بات توجہ سے اور حوصلہ سے سنے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی بات جب بیان کرنے کے عادی ہو جائیں اور بات بیان کرنے کے لیے کوئی پریشانی محسوس نہ کریں تو اس صورت میں وہ سچ بولیں گے انہیں پتا ہوگا ہمیں ڈھنٹیں گے نہیں صرف پیار سے سمجھائیں گے بتائیں گے تو وہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو ان کو ڈار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر سچ بولا تو ہمیں سزا ملے گی پریشانی ہوگی تو مین چیز یہ ہے کہ ہم پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اور پھر ہم سچائی کی مثالیں بیان کریں جیسے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی ایک مثال آتی ہے واقعہ آتا ہے کہ وہ جب ڈاکو نے روک لیا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے تو کہنے لگے ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں کہاں ہیں وہ کپڑوں کے اندر سیلے ہوئے ہیں اگر ہم آپ سے نہ پوچھتے تو آپ چھپا سکتے تھے یا آپ نے پوچھے آپ جوٹ بول دیتے نہ بتاتے تو ہمیں ملنے بھی نہیں تھے تلاش کیا نہیں ملے تو پھر کیوں بتایا انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے سچ بولنے کی عادت سکھائی ماشاء اللہ بہت اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنا جا سکتا ہے نماز تو اسلام کے ایک بنیادی رکن ہے سب سے پہلے تو کلمہ ہے لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ آئید ہوتا ہے وہ نماز کے اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے نماز وہ نہیں پڑی من ترک صلاتہ فقد کفرہ کوئی اس نے کفر کیا نماز تو بڑا اہم ایک رکن ہے تو نماز کی پبندی خود بھی ضروری ہے بچوں کے لئے بھی ضروری ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو عادت اس طرح ڈلوائیں کہ خود نماز کی پبندی کریں گھر میں نماز کا محول ہو اور نماز کی محجز جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں جب بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے بچوں کی آنے جانے کی عادت بن جائے گی تو وہ خود نماز کی عادتی بن جائیں گے بچوں کو والدین اور اسازہ کے احترام کا شعور کیسے دیا جا سکتا ہے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ علمیہ ہے کہ آج کل سب کے ذن میں یہ سوال اڑتا ہے کہ بچے ہمارا احترام نہیں کرتے والدین کہتے ہیں ہمارے بچے بے عدب ہیں اسازہ کہتے ہیں بچے بے عدب ہیں احترام نہیں کرتے تو احترام تو اسازہ کا بہت ضروری ہے والدین کا احترام بہت ضروری ہے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو والدین کی ساتھ حسن سلوک کرو تو والدین کا حق ساتھ بیان کیا ہے تو اس کی اہمیت بچوں کے اندر ڈالی جائے کہ اللہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں حدیث مبارکہ کہ وہ سنائی جائیں اور واقعات سنائی جائیں اور پھر خود ہم ان کے سامنے نمونہ بنیں کہ استاد یہ چیز ہوتا ہے والدین کی یہ قدر ہے استاد کا یہ مقام ہے جب ہم خود ان کے سامنے نمونہ بن کر پیش آئیں گے ہمارا رویہ ہمارے اخلاق اچھی ہوں گے تو اس سے متأثر ہوگا خود بہت دب کرے گا اگر ہمارا رویہ ہے کہ بچے کے ساتھ ہم زید کرتے ہیں بچے کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں انصاف سے کام نہیں لیتے تو بچہ ہمارے قریب کہاں آئے گا ہمارا دب کہاں کرے گا جب اس کو پتا ہوگا میں ان کے پاس جاؤں گا یہ ہمارے استاد ہیں یہ ہمارے والد صاحب ہیں میں جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا مجھے پیار ملے گا اور مجھے محبت ملے گی تو بچہ دھوڑ کے آئے گا عدب کرے گا تو ہمارے اپنے اندر مین چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کمی ہے اسلام ہمیں رواداری کا درس کیسے دیتا ہے یہ جو سوال آپ نے کیا یہ سوال تو لفظوں کے اندر بھی بیان ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مانہ اپنے اندر رکھتا ہے بہت وسیع مفہوم ہے بلکہ یوں کہیں کہ یہ تو اس کی تحدید نہیں ہے تو رواداری پر تو اسلام کی بنیاد کائم ہیں اور رواداری کی ایک دو جملوں کے اندر میں آپ کے سامنے جواب رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رواداری اصل یہ ہے کہ ہم برداشت کریں حوصلہ رکھیں ہمارے اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ مذہبی لیول پر ہو سیاسی لیول پر ہو یا کسی اور انداز میں ہو تو ہم اس کو ایک انا بنا لیتے ہیں اور ہمارے اندر یہ حسلہ نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو ہم سنیں برداشت کریں بلکہ بات سنتے ہی سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ الزام ہے یا حقیقت ہے ہم سنتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی بات سن کر ہمارے اندر حسلہ ہونا چاہیے کہ ہم بات سنیں برداشت کریں اس کے بعد پھر بات جو حق ہے وہ بیان کریں حق بات کہنا یہ ضروری ہے لیکن دوسرے کو منوانا ضروری نہیں ہے سر آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے اندر قرآن پاک سے محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے اور قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو بات رجمہ پڑھنے کے حوالے سے کیا رہنمائی ہونی چاہیے آپ فرما دیں ماشاءاللہ یہ سوال تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے قرآن پاک تو یہ اللہ کا کلام ہے اس قرآن کو وہ حیثیت حاصل ہے جو کسی بھی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی اور یہ کتاب کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے یہ پڑھ کے سنایا بھی ہے اور جنت میں اللہ یہ سنائے گا بھی ماشاءاللہ اور اللہ کا کلام ہونا ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی دیوی یہ زندگی ہے اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں تو اس کا کلام سننا تو یہ ہمارے لئے ایک سعادت ہے پڑھنا یہ ہمارے لئے سعادت ہے صرف کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کی وہ اہمیت پیدا ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اجاگر کی بلکہ یہ بتایا کہ یہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو ایک حرف پر آپ کو دس نیکیاں ملیں گی ایک حرف پر دس نیکیاں ملیں گی تو یہ اہمیت بتلائی ہے تو ہم نے بچوں کو بتائیں اور پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے سینے میں یہ قرآن ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے تو جب یہ چیزیں ہم سامنے رکھیں گے کہ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے قرآن کی کتنی اہمیت ہے تو پھر یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے تو بچے کو شروع سے ہم قرآن پڑھانا شروع کریں اور تجویر کے ساتھ پڑھائیں ہم پڑھائیں گے اور اس کو شوق دلائیں گے پر امند کریں گے تو وہ پھر پڑھنا شروع کر دے گا اور ہمارے ہاں آج کل یہ صورتحال ہے کہ گھروں میں بھی والدین قرآن پڑھتے نہیں گھروں میں قرآن پڑھتے نہیں شلفوں پر رکھا وہ ہوتا ہے اور بچے بھی پھر نہیں پڑھتے کہتے ہیں والدین نہیں پڑھا ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارا کوئی بندہ ہمارا والد بھائی بہن کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم قرآن اٹھاتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ لیں اور ان کو اسواب پہنچائیں یہ چیز تو اچھی ہے کہ سواب پہنچانا اس سال سواب کے ایک ذریعہ ہے لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو خود پڑھیں بھی سر علم کا معنی ہے جاننا پہچاننا دنائی شعور پختگی اور مضبوطی سر میرا قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں علم کی کیا امیت ہے ماشاء اللہ آپ کے جو سوال ہیں سارے بڑے اچھے سوال ہیں اور یہ سوال تو ایسے ہیں کہ ایک دو منٹ کے اندر جواب والے نہیں ہیں لیکن وقت کے اعتبار سے مختصر جواب ہی ٹھیک ہے تو یہ سوال بھی اسی طرح بہت لیند تھی ہے بڑا جواب اس کا بنتا ہے مختصر انداز میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وہی بیجی وہ بھی علم کی فضیلت پر ہے علم حاصل کرنے پر ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلمی فریضت على کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہمیت بترائی پھر یہاں دا فرمایا کہ ماں کی گوھر سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اور پھر علم حاصل کرنے والوں کی دوسروں پر زیادہ فضیلت ہے ان کا مقام ہے العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو جب تک وہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے راستے میں ہے اور وہ عبادت کے اندر ہے تو یہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے تو آدم علیہ السلام جب اللہ تعالی نے بنایا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فریشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو تو انہوں نے نہ بتائے تو آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتا دی پھر اللہ نے فرمایا کہ اب آدم علیہ السلام کو سعیدہ کرو آدم علیہ السلام کی ایک عظمت تھی اور اس عظمت کی بنیاد پر سعیدہ کرایا جا رہا ہے تو وہ عظمت کی کیا وجہ بنیے گا ایک مین جو وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے اللہ نے عظمتہ فرمائی ان کو نہیں آیا اور ان کو آ گیا تو علم کی بنیاد پر اللہ نے سعیدہ بھی کہایا سر ایک اچھا مسلمان بننے کے بعد ہمیں دوسرے لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے یہ تو سوال ایسا ہے کہ اس سوال کے اعتبار سے ہر بندے کو اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اپنی ذاتی اصلاح دوسرا ہوتا ہے کہ نفرادی کسی شخص کی اصلاح اور تیسرا ہوتا ہے اعتماع اصلاح جس کو معاشرتی اصلاح ہم کہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنی اصلاح ہے بنیادی ہے تو ہماری اپنی اصلاح ہو جے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہماری اپنی اصلاح ہی نہیں ہوتی اور ہمارے اندر بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں چاہے حسد کی ہو بغز کی ہو کینے کی ہو اور سب کا علاج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہماری مکمل اصلاح نہیں ہوئی تو پھر بھی ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے اگر ہمیں تھوڑا بھی پتا ہے تھوڑا سا بھی علم ہے تو ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ایک آیت بھی آپ کے پاس آتی ہے میری طرح سے پہنچتی ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچا دو تو یہ ہے کہ ایک بات کا بتا ہے دوسروں کو بتا دیں تو اب اپنی اصلاح تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے اپنی اصلاح ہوگا ہمارا پیر ہے تو مرشد ہے ہم اس کے نگرانی میں رہے کہ اپنی اصلاح کریں اور اس کے اندر کامل مرشد تلاش کرنا چاہیے جو ہمارا صحیح قرآن و سنت کے مطابق اصلاح کرنے والا ہو اور اس کے بعد دوسری ہے کہ ہم ان افرادی طور پر کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو جب شیشہ ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہمارے چیرے پر کہاں داگ ہے کہاں زخم ہے کہاں تل ہے کہاں بال ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں ہر چیز بتاتا ہے لیکن وہ آئینہ شور نہیں مچاتا اعلان نہیں کرتا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے دوسروں کو نہیں بتاتا ہم اسی کے ساتھ اس انداز میں کریں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا بھوزو کا طریقہ ہے بندہ بھوزو نہیں صحیح کر رہا اس کو طریقہ نہیں آتا تو اب اس کے سامنے بھوزو کر کے دکھائیں کہ بھائی یہ جانا دیکھیں میں بھوزو کرنا چاہتا ہوں تو میرا بھوزو کیا سنت کے مطابق ہے میرا بھوزو صحیح ہے اب بھوزو جب اس کے سامنے کریں گے تو وہ دیکھے گا اور کہے گا ہاں یہ تو بھوزو صحیح کر رہا ہے اور میں نے یہ صحیح نہیں کیا تھا اسلاح کا انداز ایسا ہونا چاہیے نہ کہ اسے کریٹی سائز کیا اس پر تنقید نہ ہو ہم یہ دیکھیں مثال ہم تنقید کا یہ بھی ہوتا ہے نماز پڑھنا جیسے ضروری ہے پہلے آپ نے سوال کیا تھا تو اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھنے آتا مسجد میں دیکھا ہم نے کہ وہ سال بعد آ گیا مسجد نماز پڑھنے ہم اس پر تنقید انشانہ بناتے ہیں کہ لو سال بعد آ گیا عید کی نماز کے لیے آ گیا پہلے کہاں تھا جب تنقید کریں گے وہ بندہ عمل سے دور ہو جائے گا قریب نہیں آئے گا تو یہ اسلاح نہیں ہے وہ اگر آ گیا تو خوش ہوں بڑی بات ہے ماشاء اللہ آپ آئے ہیں تو اب بہت اچھا کام کیا آپ آئے ہیں تو پشلی پر توبہ کریں گے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا تو ترغیب دیں اسلاح کے ایک اچھا انداز ہونا چاہیے تیسری جو چیز ہے اجتماعی اسلاح معاشرتی اسلاح وہ اسلاح جیسے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ سارے معاشرے کا حصہ ہیں تو ان کو جب تربیت ان کی اچھے کرے گا اسلاح تربیت اچھی کرے گا واضح جب اپنے بچوں کی تربیت اچھا کرتا ہے تو وہ معاشرے کا حصہ ہیں تو وہ ایک حصہ ٹھیک ہو جائے گا جب ایک حصہ ہوگا دوسرا بھی ٹھیک ہو تیسرا تو معاشرتی طور پر ہماری درستگی ہو جائے گی اور اسی طرح حکومت کا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر ایسے کارون بنایا جائیں کہ جس میں برائی کو روک دیا جائے اور نیکی کا پھلاو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو بورا جانا برا ضرور ہے تو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے تو یہ ہمارا جب انداز ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بھی اصلاح ہوگی اور معاشرے کی اصلاح ہوگی بہت شکریہ جناب جوید محمدی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین یقینا ابھی آپ محمدی صاحب کی باتیں سنے تھے اور ڈاکس صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک نے محمدی صاحب کو بڑا اچھا فکر بھی دیا ہے اور بڑا اچھا ماشاءاللہ بیان بھی کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ جی بہت اچھا جتنے بھی سوالات کیے گئے بڑے کمپریہنسیف جواب دیئے اور اوبرال ظاہر ہے کہ آپ کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اور اسلام جو ہے یہ سلم سلم سے نکلا ہے جس کے میں نے سلامتی کی ہیں ہمیں دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھے اور محبت بھرے پیغام رکھنے چاہیں بہت شکریہ آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ یہ پروگرام یہ کینہ ہے جس نے ڈاک صاحب نے فرمایا ہے اس پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کی چلا کرنا ہے آپ لوگوں تک حق بعد کو پہنچانا ہے ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا شفران اقبال کو اس خوبصورت سیگمنٹ سے اضافت دیجئے اللہ نکبان